انسان کی جو ورسیٹلیٹی ہے جو انسان کے دماغ کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتا کسی اور کو کرتے دیکھتے وہ متاثر ہوتا ہے جیسے فلموں میں اگر آپ نے دیکھا ہو دیکھیں جیسے فلموں میں ہوتا ہے کہ فلموں میں جب ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مارک اٹھ کر رہا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے یا کسی سرکاری افسر کی بیستی کر رہا ہوتا ہے یا جیل میں جیلر کی بیستی کر رہا ہوتا ہے تو سارے حال میں تعلیم بجھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ لوگ جو خود نہیں کر سکتے جب کسی اور کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان کی کاسی تسلیح ہو جاتی ہے تو انسان کے ذہن کے اندر پچاس کے قریب جہتے ہیں پچاس کے قریب روخ ہے وہ اپنے اندر سے سوچتا ہے یہ ایک روخ ہے وہ باہر دوسرے لوگوں کی سوچ کو پکڑتا ہے یہ ایک دوسرا طریقہ ہے وہ غیر محسوس طریقے سے محول سے سیکھتا ہے تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہے تو اس طرح کے کوئی پچاس طریقے ہیں جس سے انسان سیکھ سکتا ہے تو اگر بندہ ان سارے طریقوں سے تھوڑا تھوڑا سیکھے تو کافی کچھ سیکھ سکتا ہے تو یہ جو انسان ہے یہ ایک ہی سیچوئیشن میں مختلف فیصلے کرتا ہے سال کے طور پر کوئی نشا کرنے والا ہے جب اس کا برا حال ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نشا چھوڑ دوں ایک اور نشا کرنے والا ہے جس کا برا حال ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ان کی نشا چھڑنا ہے برا حال تے ہوئی گیا ہے کچھ نہ کچھ ایک ہی سیچوئیشن میں مختلف انداز میں سوچتا ہے جیسے ایک کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک جنگل میں بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کو ایک بگیار آ کے تو کھانے لگا تو اس نے اس کو کہا کہ تم مجھے نہ کھاؤ میں بہت چھوٹا سا ہوں اور تم مجھے آج نہ کھاؤ میں ابھی نانی کے گھر جا رہا ہوں اور وہاں سے میں تگڑا ہو کے موٹا تازہ ہو کے آؤں گا تو پھر تم مجھے کھانا تو کئی دفعہ مریض نشے کی بیماری کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تم مجھے نہ کھاؤ میں جا رہا ہوں ویلنگ ویڈز یا کسی علاجگاہ میں وہاں سے میں موٹا تازہ ہو کے آؤں گا تو پھر تم مجھے کھانا یہ سوچ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ بندہ جب آئے گا اس کو یہ نہیں پتا کہ جو اس کی اریجنل سوچ وہ لے کے آیا ہے وہ ایک وہ سوچ ہے جو وہ اریجنل لے کے آیا ہے تو یہاں اس کو دوسرے پیشنٹس بھی ملتے ہیں اس کو کانسلر بھی ملتے ہیں اسٹیج سے بھی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے دماغ میں جو انپوٹ ہے وہ اتنی زیادہ چلی جاتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بات کب اس کے دل کو چھو جائے اور وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ میں موٹا تازہ ہو کے واپس جا کے پھر نشا کروں گا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے اس کی آنے سے کہ اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آ جائے کہ مجھے کوئی کیوں کھائے میں ایک انسان ہوں جس کو زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے اور میں اپنی زندگی کا ایک رخ دیکھ چکا ہوں اور اب میں اپنی زندگی کو دوسرا موقع دوں تو ایک دوسرا رخ وہ اپنی زندگی کو دینا چاہتا ہے سیڈنلی وہ اپنا دوسرا رخ دے دیتا ہے تو جو لوگ بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں لوگ پلک سے باہر جاتے ہیں اور اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اسی فیصد لوگ ایک سال کے اندر اندر نقام ہو کے واپس آ جاتے ہیں اور بیس فیصد لوگ ہیں جو باہر جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو گئے تو سب ایک ہی ارادے سے تھے لیکن جب باہر گئے تو انہیں آہ آہ صانی یا مشکل لگی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر رہیں گے یا واپس اپنے ملک میں چلے جائیں گے اور جب کوئی باہر سے نقام ہو کے اپنے ملک میں آتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے لیے حالات اب اس نے باہر کا محول دیکھا ہوتا ہے باہر کا روپیہ پیسہ دیکھا ہوتا ہے جس سے اس کا رشتہ نہیں جڑا ہوتا اور پاکستان میں اس کو ہر تنہا معمولی لگتی ہے اور ہر کام جو ہے وہ اس کو مشکل لگتا ہے کیونکہ اس نے مشکل سے درنا سیکھ لیا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کئی دفعہ لوگ جاب کے لیے آتے ہیں اور پریویس جاب میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے میں باہر گیا تھا جب ہم پرفارمہ فیل کر آتے ہیں تو جس نے لکھا ہو کہ میں باہر بھی گیا تھا چھے مینے دبائی رہ کے آیا ہوں اب میں آپ کے پاس آگیا ہوں جاب کرنے تو ہماری طرف سے ہوتا ہے کروس کہ اس کو ہائر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ہائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس طرح کی انسان کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں اور یہ کہنا کہ میں نے نہیں بدلنا یہ وہی بات ہے کہ میں پتھر کا ہوں اور میں نے نہیں بدلنا جتا جاگتا انسان جو ہے وہ نہ بدلنے پہ فخر نہیں کرتا وہ بدلنے پہ فخر کرتا ہے اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بدلنا بہت بری بات ہے کئی پرانے دوست ملتے ہیں اور پچاس سال بعد ملتے ہیں آج کل فیس بک کا زمانہ ہے رابطے ہو جاتے ہیں اور پرانے دوست کئی ملتے ہیں اور وہ اسی طرح بات چیت کرنا چاہتے ہیں جیسے پچاس سال پہلے بات چیت کرتے تھے اور میں اسی طرح بات نہیں کرنا چاہتا میں ویسے بات کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اب بات چیت کرتا ہوں اور وہ مجھے تو تو کہہ کے تم تم کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو آپ آپ کہہ کے بلا رہا ہوتا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار مزہ نہیں آیا تیرے ملتے تو بہت بدل گیا ہے اس طرح کی باتیں عام ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں یار بس یہ ہو گیا ایسا تو ہو گیا اور کہتا ہے وہ یاد ہے وہ زمانہ تو میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے لیکن اس میں کوئی یادگری بات نہیں تھی بہرحال مجھے یاد ہے آپ جو کہہ رہے ہیں تو بدلنا اصل میں چیز ہے کہ کوئی آپ کو ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چھے مہینے بعد ملے تو آپ بدل گئے ہوں تو وہ کہے گا چونک کے جیسے آپ کا کبھی وزن کم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا آپ بڑے سمارٹ ہو گئے یا آپ بڑے بہتر ہو گئے آپ بڑے فیشنبل ہو گئے یا اچھا آپ میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں تو یہ ہے فخر کی بات کہ کوئی آپ کو دیکھے تو چونک جائے وہ آپ کے بدلے ہونے کو با آواز بلند آپ کو بتائے کہ آپ بدل گئے ہیں اور آپ کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر پھوٹے یہ بات کہ بدلنا نہیں میں ویسا ہی رہوں گا یہ ایک مط ہے کہ لوگ جو تعریف کے طور پر کہتے ہیں فلان کو میں ملا چالیس سال بات ذرا نہیں بدلا تو یہ چیز تو سوچنی پڑے گی چیز تو سوچنی پڑے گی توا evaluate~! مجھے شوارن 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 شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے